حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے بال بڑھ گئے تھے بدن پر میل نمودار ہوا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قینچی سے آپ کے بال اور ناخون ساف کیے بدن پر سے میل کو ہٹایا اور ان تمام آثار کو زمین میں دفن کر دیا حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو کچھ دیر بعد دوں گا بادشاہ روم نے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا اور کہا کہ میرے قاسد نے پتلایا ہے کہ تمہارے ہاں ایک ایسا درخت ہے جسے پہلے تو گدھے کے کان کی طرح پھول نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ غلاف پھٹ جاتا ہے اور موتیوں سے زیادہ خوبصورت پھل نکلنے لگتے ہیں پھر وہ سبز ہوتا ہے پھر سرخ اور زرد ہو کر یاکوت کے ٹکڑوں کی طرح ظاہر ہوتا ہے پھر اس سے ارق ٹپکتا ہے اور پھر فالودے سے بھی زیادہ لطفدہ ہو جاتا ہے پھر خوشک ہو کر مقیم لوگوں کو خوراک اور مسافروں کو زادرہ ثابت ہوتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وہ درخت جنتی ہے بادشاہ کے خط کے جواب میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا ہاں وہی درخت ہیں جس کے نیچے حضرت عویسہ علیہ السلام متولد ہوئے پس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالی وحدہو لا شریق اللہو کے ساتھ کسی کو بھی خدا نہ ٹھہراؤ ناظرین اکرام جب حضرت عادم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو وہ اپنے پاس کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے پاس خجور کا درخت پیدا کر رکھا ہے تنہ آپ کے بدن کے میل سے ریشے آپ کے بالوں سے شاخے آپ کے ناخون سے پیدا کر دیئے نیز خجور کے درخت میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اور درخت تو نیچے جڑوں میں سے پانی پیتے ہیں مگر یہ انسانوں کی طرح اوپر سے جیسے آدمی مو سے پانی پیتے ہیں خجور بھی اسی طرح سے پانی پیتے ہیں جب ان کے بال قطر دیئے گئے جب ان کے جسم سے میل ہٹا دیا گیا تو پھر ان چیزوں سے زمین میں اللہ تعالی نے خجور کا پیڑ کھڑا کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں علمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یا اللہ ویب سائٹ اوفیشل یوٹیوب چینل کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بڑے ہی زور کلام کی تدبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا میں تجھے وہ دعا سکھلاتا ہوں جو مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی بسم اللہ حرمان الرحیم یہ کلام مبارک ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اجازہ دیجئے علمران رضا کو جزاک اللہ خیر فی امان اللہ